انگین ایکیورک 12 توبر 1981 میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنے ایکٹنگ کر جائے تھا آواز 2004 میں ترکین ان جلدرے ترکیز سٹارک نامی سیریز سے کیا انگین ایکیورک کو فاتمہ گل سیریز سے بے پناہ مقبولیت ملی جو سوشل ایشو پر بنائی گئی تھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو انگین ایکیورک کے بیسٹ ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں فاتمہ گل اس سیریز میں سوشل ایشو ریپ کو اٹھایا گیا تھا فاتمہ گل جو ایک سادہ اور خوبصورت لڑکی ہے اور اپنے گاؤں میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہے فاتمہ گل اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی ہے ایک دن ان کے گاؤں میں چار لڑکے آتے ہیں اور شراب کے نشے میں فاتمہ گل کا ریپ کرتے ہیں فاتمہ گل کا منگیتر مصطفیٰ منگنی توڑ دیتا ہے ان چاروں لڑکوں میں سے کیرم کے والد کیرم کی شادی زبدستی فاتمہ گل سے کر دیتے ہیں بڑا بڑا عشق بلیک منی لب اس سیریز میں دکھایا گیا ہے کہ عمر ایک پولیس آفیسر ہے اور اس کی منگیتر سبیل کی لاش ایک بڑے امیر آدمی کی کار میں ملتی ہے عمر کو یہ یقین ہے کہ اس کی منگیتر اسے دھوکہ نہیں دے رہی تھی بلکہ اس قتل کے پیچھے ایک گہری سازش ہے دوسری طرف ایلیف کے والد احمد کو قتل کر دیا جاتا ہے ایلیف کو قتلناک لوگوں کی طرف سے دھمکیاں مل رہی ہیں کہ ان ہیروں کی تلاش کرے جو اس کے والد نے تمام قرضوں کی ادائیگی کے لیے چوری کیے تھے جب ایلیف کو پتا چلتا ہے کہ اس کا باپ بلیک منی اور دوسرے برے کاموں میں ملوث تھا تو ان لوگوں تک پہنچنے کے لیے ان کاموں میں ملوث ہو جاتی ہے اور عمر کے ساتھ اس کی جوری بن جاتی ہے گولینے قدار انٹل دیپ یہ کہانی ہے داہان کی جو ایک نوجوان ڈاکٹر ہے لیکن وہ اپنی امید اپنا مستقبل اور اپنی زندگی کی سب سے خوبصورت دن اس جرم کی وجہ سے کھو دیتا ہے جو اس نے کبھی کیے ہی نہیں تھا گیارہ سال پہلے ڈاکٹر داہان کو بیرل نامی لڑکی کے والد کے قتل کے جرم میں جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی جاتی ہے سرفن کز سرفن کز کی کہانی دو مرکزی کردار نار اور سنجار کے گرد گھومتی ہے نار ایک سفیر کی بیٹی ہے اور سنجار ایک کسان کیا بیٹا ہے دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور شادی کے خواب دیکھتے ہیں آخر کار ان کی شادی ہو جاتی ہے شادی کی رات سنجار کو پتہ چلتا ہے کہ نار کا ریپ ہوا تھا کافی اسرار کے بعد نار بتاتی ہے کہ گھر میں کسی نے اسے حرانسہ کیا تھا اور اس کا ریپ کیا تھا سنجار نار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے آٹھ سال بعد سنجار آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن شادی کی تقریب میں نار ایک بچی کے ساتھ آتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے کہ سنجار اس بچی کا باپ ہے کچز سکیپ کچز 14 جون 2022 کو ڈیزنی پلس پر نشر ہوئی یہ کہانی ہے جنگلی فوٹوگرافر محمد کی مختلف ممالک کے صحافیوں کا ایک گروپ جو شام میں دائش کے ہاتھوں پکڑا جاتا ہے اس سیریز میں محمد کا کردار اینگن ایکیوروک نبھا رہے ہیں محمد دہشت کا تنظیم کے ہتھے چڑ جاتا ہے اور اب اینگن ایکیوروک بنم ادم فرہ مائی نیم ایز فرہ سیریز میں دیمیڈوز زمیر کے ساتھ آ رہے ہیں جو جلدی فاکس ٹی وی پر آن ائر ہوگی آنے والے دنوں میں اپنے پسندیدہ ڈراموں کی مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ پھولیں شکریہ